کارکرتوں کے ساتھ ٹی ایم سی کے لوگوں کی جھڑپوں کی خبر ہر روز سامنے آ رہی ہے آج پھر مالدہ میں ایک بی جے پی کارکرتہ کی حتیہ کی خبر ہے کل چوبیس پرگنا میں بم ویس فورٹ میں تین لوگوں کی حتیہ ہو گئی تھی منگال کی حالت بتا رہی ہے کہ ٹکراب اب کھل کر سامنے آ چکا ہے ممتہ سرکار لگاتار کٹ گھرے میں ہے کانون ویوستہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ممتہ اسے کیندر کی سازش قرار دے رہی ہیں سوال یہ ہے کہ دیدی کا بنگال آخر پٹری پر کب آئے گا اور سوال یہ بھی کہ کوربو لڑبو والی غیل دیدی کا ایجنڈا کیا ہے کیا بنگال میں پریورتن کے گجرات موڈل سے ڈر گئی ہیں دیدی تمام سوال ہوں گے لیکن اسے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سیاسی رنجش کی آگ میں جلتا بنگال بنگال کا قانون خون کے بدلے خون بی جے پی ٹی ایم سی کاریکارتاؤں کی پکی دشمنی بنگال کے قدر میں شانتی سواہہ بوالے بنگال سیاست کا سوال سلکتے بنگال میں اب کیا ہوگا یہ دو تصویریں دیکھئے پہلی تصویر پسچم بنگال کے اتر چوبیس پرگنا کی ہے جہاں بم بلاس کے بعد ڈرے سہ میں لوگ گھروں کے باہر بیٹھے ہیں وہیں دوسری تصویر کولکاتا کے ویڈیا ساغر کالیش کی ہے جہاں ممتہ نے سماتھ شدھارک ایشور چندر ویڈیا ساغر کی پرتیمہ کا ناورن کیا دونوں تصویروں کے پیچھے کی وجہ بنگال میں آیا سیاسی اُبال ہے اتر چوبیس پرگنا زلے کے کانکی نارا میں بم دھماکے میں دو لوگ مارے گئے سوموار رات محمد حلیم گرمی سے بچنے کے لیے گھر کے باہر بیٹھے تھے اچانک کچھ لوگ آئے اور بم پھیک کر چلے گئے بلاسٹ میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں them خشرت اندیرہ میں یہاں جو کوئیir کچھ لوگ جے ریاو Editor آپ کی طرف تو میں وہاں پھیک Richard مسجل میں پھیکتے ہیں بردمان زلے کی یہ محلائیں اس لیے بلاب کر رہی ہیں کیونکہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کی سیاسی دشمنی نے ان کے گھر اجار دیئے بردمان میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکرتاؤں میں ہوئی ہنسک جھڑپ میں ایک ٹی ایم سی کارکرتا کی موت ہو گئی اس خونی کھیل میں تین لوگ بری طرح زخمی ہوئے بنگال کے کئی علاقوں میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکرتا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کبھی ٹی ایم سی والے بی جے پی والوں پر حملہ کر دیتے ہیں کبھی بی جے پی والے ٹی ایم سی کارکرتاؤں پر رہ رہ کر چنگاری ایسی بھڑک رہی ہے جس میں دونوں پارٹیوں کے کارکرتا بوری طرح جھلس رہے ہیں پنچائت چناؤں سے لے کر سنسط کے چناؤں تک یہ خونی کھیل یوں ہی جاری ہے پیتے شنیوار بصیر ہاتھ میں دونوں پارٹی کے کارکرتاؤں میں زبردست حنصہ ہوئی اس خونی جنگ میں ٹی ایم سی کا ایک کارکرتا اور بی جے پی کے تین کارکرتا بینہ موت مارے گئے خبر کی خبر یہی کہ چناؤں ختم ہو گئے لیکن راجنیتک حنصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کوئی ستہ میں بنے رہنے کے لیے زور لگا رہا ہے تو کوئی ستہ پانے کے لیے چھٹ پٹا رہا ہے اور اس سے پہلے کی چرچہ کو شروع کریں ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ممتع بنرجی نے کل ویدیہ ساگر کی پرطیمہ کے ناون کے دوران کس طرح اپنے غصے کا اظہار کیا امی سب سجھ کرتے پاڑی کتو بانگلہ کے اوٹھات کارار پوچیشتر ہو لے جیبان دیئے روگ بو ایٹای آج کئی اس سطح چندو بیدیہ ساگر ہو پائے اما در پنام اما در سپت ایکٹا پیان چول چھے بانگلہ کے گجرات بانی دوار بانگلہ گجرات نوئے آر گجرات او بانگلہ نوئے گجرات ایر مانوس کے بھالو باشی او در اوی تیجو را بجائے راکھو اور ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ آخر بنگل میں ہو کیا رہا ہے یہ ہنسہ اتنے شرم پر کیوں چلتی جا رہی ہے آخر بنگل کو کس کی نظر لگ گئی ہے ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ دینش شنگ جی پروکتہ بی جے پی کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دینش شرمہ جی جڑے ہیں راج نیتک وشلیشک ہیں انربان بنر جی ہمارے ساتھ نیتا ٹی ایم سی جڑے ہیں ایلن راو صاحب پور ڈی سی پی اور ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ستیش کے سنگ صاحب ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے چیف پولٹیکل ایٹر منیش عوستی جی بھی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں چرچہ کی شروعات میں چاہتا تھا کہ انربان ہمارے ساتھ جڑتے ہیں انربان سے شروعات کرتا جلد ہی وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے ٹی ایم سی سپورٹر ٹی ایم سی کی طرف شروعات میں بات رکھتے ہیں لیکن منیش جی میں پہلا سوال آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہوں گا کہ آخر بنگال اوبل کیوں رہا ہے دیکھیں راجیب یہ بدلے کی آگ ہے اگر چناؤ ہاریں گے تو ماریں گے کہ جو بات یہاں پر دکھائی دے رہی ہے چناؤ پور وہ جو ہنسہ تھی وہ چناؤ بات بہت تیز ہو گئی ہے اور اتنا ہی نہیں کہ ہم جیسے تھوڑی دیر پہلے چرچہ بھی انوپ چاری جو چرچہ ہماری چل رہی تھی اس میں آپ نے ماں ماتی مانوس کا ذکر کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بم گولی اور بارود کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے اور اس کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے ابھی ہم جو ایک ساؤن بائٹ بتا رہے تھے وہاں کی آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اندھیرے میں کچھ لوگ آئے اور وہ بم پھیک کر چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے کس نے کس پر بم پھیکا یہ دیگر بات ہے لیکن وہاں انسانیت مر رہی ہے انسانیت کچھلی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں تو ایک چیز سامنے دکھائی دیتی ہے کہ اندھیرے میں بم پھیک کر تو گئے مجھے تو اندھیر نگری چوپٹ راجہ دکھائی دیتا ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ دکھائی دیتا ہے اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں منیر جی وہ بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں نہیں کر پا رہی ہے دینے جی ہمارے ساتھ جنہے ہو دینے سنگھ بیجے پی سپوکس پرسن دینے جی سفتہ کا جو کھیل ہے جو چناؤ پرچار کے بعد سے شروع ہوا وہ تھم کیوں نہیں رہا ہے 22 اور 18 کا آنکڑا کیا آپ کو بھوش کی امیدیں بھی دکھا رہا ہے دیکھیں راجیو جی بھوش کی امیدیں پالنا سوابہ بھی کھا وہ پالنا بھی چاہیے اور کسی بھی راجنیتی دل کو میں سمجھتا ہوں اور سکاراتمک بھی پچھے کے روپ میں آپ کو سنگھرس کرنا کہیں سے بھی غلط نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن یہ پرتیدوندیتا بڑھتے بڑھتے اگر آپ خونی سنگھرس میں بدل جائے تو مجھے لگتا ہے نہ تو کسی راجنیتی دل کے لیے نہ تو کسی لوگتنٹر کے لیے سبحسنکیت ہے آج پسچم بنگال گڑتنٹر نہیں وہاں گن تنٹر ہو گیا ہے گن کے سہارے پر وہاں کیسے سطہ میں کابیج رہا جائے اس کی کوششت منطع دیدی وہاں کر رہی تھی ابھی منیس جی کہہ رہے تھے کہ جو منطع بنر جی کبھی ماں مانوس اور ماتی کی بات کرتی تھی آج نہ تو ماں کی بات کریں نہ مانوس کی بات کریں نہ ماتی کی بات کریں اسی بنگال کی ماتی کے لیے جو سنگھرس کرتی تھی آج اسی ماتی کو لاؤ لہان کر رہی ہیں اور اسی بنگال کے لوگوں کا یہ ہتھیائے کروارہیں مجھے ایک بتائیے کہیں بھی کسی راج کے مکھ منتری کی اس طرح کی بھاسہ آپ نے کبھی سنی ہے کہ کبھی وہ پردھان منتری کے دیش کے پردھان منتری کا پھون لینے سے منع کر دیں نیتی آئیو کی میٹنگ میں آنے سے منع کر دیں پردھان منتری کی اوٹ میں آنے سے منع کر دیں اور یہاں کی کوئی بیوستہ آپ نہ مانیں تو یہ مکھ منتری کی بھاسہ ہے اور چناؤ کے دوران کوئی یہ کارچ کرتا ہے چناؤ کے بعد بھی اگر جیسری نام کا نعرہ لگا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کھمکھال لکھ لوا لیں گے یہ مکھ منتری کی بھاسہ ہے تو نشط طور پر جو منیز جی نے کہا تھا میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ جاتی ہوئی ستہ کی چھٹ پٹا ہٹ ہے کہ جو وہاں پر ممتہ بانر جی پوری طرح سے باوکھلا گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹی یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں ایلن راو صاحب پوری ڈی سی پی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راو صاحب گن تنتر گن تنتر میں تبدیل ہو گیا ہے ایسا دینیش سنگھ جی کہہ رہے ہیں کیا بنگال میں حالات آپ کو ایک پولیس عدکاری کے طور پر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر استطیعہ اتنی زیادہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں کہ ستہ کا کھیل چرم پر ہے اور جو سمویدانک ذمہ داریاں ہیں الگ الگ ایجنسیز کے پاس وہ نبھانا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں راجیب جی یہ جو بنگال میں ابھی ہو رہا ہے کوسٹ الیکشن اور پری الیکشن وائلنس کہیں بھی وائلنس کا کہیں رازیتی میں کوئی ستھان نہ رہا ہے نہ رہنا چاہیے اور یہ ایسا جب ہو رہا ہے تو یہ درباہ کی پوری گھٹنائیں ہو رہی ہیں راو صاحب آدھرش کے روح میں بات ہے کہنا اچھا ہے لیکن اصل یہ گھٹنائیں دکھائی پڑتی رہی ہیں اور میرے خیال سے آپ کا لمبا انبھا ہو رہا ہے آپ نے تمام چناہوں میں میں ابھی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں دیکھیں راجی سرکار کی جمعوری ہے کانون ویستہ بنائے رکھنا اور اگر کوئی وائلنس وہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں سیدھے سیدھے راجی سرکار جمعور ہے اس میں جو پولیس کا تنتر ہے انٹیلیجنس نیٹ ویک اگر یہ کہیں گی ہمیں معلوم نہیں کیسے ہو گیا تو ان کا جو خوبیہ تنتر ہے سرکار کا خوبیہ تنتر ہے وہ کیا کر رہا ہے وہاں کے پولیس کیا کر رہی ہے پروٹیکشن جو پریونسن ایکسنس ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کون آدمی اپردروی ہے اور کون آدمی ایسی گھٹنا ہی کر سکتا ہے ان کا سمیہ رہتے ہوئے گھٹنا ہونے سے پہلے ان کو ارسٹ کرنا کانون میں پولیس کو ادھکار دیتا ہے ان کو کیوں نہیں ایسے 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 کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر یہ وہاں پر ایسے کھونی کھیل ہو رہا ہے پبلک انوسن پبلک ماری جا رہی ہے تو اس کے لیے پولیس کہیں نہیں کہیں پولیس اور راج سرکار جو دوار ہیں اور وہ ان کی بنا سہے کے بنا مرضی کے ایسا ہو جائے ایسا سمبھو نہیں ہے تو اس کو بڑا سیریس نہیں لیلنسی ہے مانتا کہ یہ اپراد ہے ایسے لوگ انوسن مارے جائیں گے تو کیا ہوگا راجنیتی پرتیدنجتہ وہ اپنے جگہ ہے جیسا ابھی پہلے بتا رہا تھا کہ راجنیتی میں چلتا رہتا ہے آپس میں ہاتھ جیت اور یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ پبلک کے نہیں ہے پبلک کو یوز کر کے پبلک کو نقصان پہنچا کر اس کو کھونی کھیل میں بدل کر ایسا اگر وہ کوئی اس میں نیت رکھتا ہے کہ میں جیت جاؤں یا میں آگے اپنی سرکار بنا کے رکھوں یہ بہت ہی لیکن راؤ صاحب پیچھے جو رہا ہے ممتہ دیدی کا جو لیکن راؤ صاحب اس پولیس افسر کا کیا جو آئی پی ایس بننے کے بعد پٹیل کالج میں شپت لیتا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ یا دباؤ سے اوپر اٹھ کر دیش کی رکشہ سرکشہ اور اکھندتہ پربتہ کے لیے کام کرے گا یہ جو سپت لی جاتے ہیں اس سپت کو اید پولیس افسر ہمیں نبھانا چاہیے اور جو پولیس افسر اس کا سپت کو نہیں نبھاتے ہیں وہ اپنی کرتب بیتا اور کرتب پرائینتا کو آپ دھوکھا دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں اور پبلک کے لیے دھوکھا دے رہے ہیں سرکار نے سرکار نے پولیس افسر کو آئی پی ایس بنایا ہے دوسرا کوئی عدیقاری بنایا ہے انہوں نے پبلک کی سرکشہ کے لیے ان کو نیوت کیا وہاں پر لیکن اگر وہ اپنی کرتب بیتا کا پورا نروان نہیں کرتے ہیں اور اپنے چھیتر میں ایسی کوئی گھٹنائیں ہونے دینے کے لیے روک نہیں رہے ہیں یعنی پولیس راجنیتاؤں کی طاقت لڑاؤ صاحب پولیس یعنی راجنیتاؤں کی طاقت کا شکار ہوتی ہے ایسا آپ کا کہنا ہے اگر یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس اس کو روک تھام کرنے میں سکت نہیں ہے اور روک نہیں رہے پا رہی ہے تو میں اس کو انڈریکٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں اور میں اس بات کو کہنے میں چینل کے سامنے کہنے میں کوئی تیسی اوقت نہیں ہوگی کہ راجن سرکاروں میں پولیس کے اوپر سرکار کا دباؤ رہتا ہے راجن سرکاروں میں دلی میں نہیں ایسا دباؤ کی بات میں کرتا ہوں دلی میں کبھی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے اور راجن سرکاروں میں گائے گبائے بہت سے کیسی جیسے آتے ہیں جو سرکار ان پر دباؤ ڈالتی ہے اور جیسا دباؤ پولیس کے اوپر رہتا ہے وہ سرکار پولیس پولیس سرکار کے کہنے پر کام کرتی ہے اس میں کوئی غلط مام بھی نہیں ہے راجیب ایسا کوئی پردیش نہیں ایسا کوئی یونین ٹیریٹری نہیں جہاں خادی کا خاکی پر دباؤ نہ ہو خادی کا خاکی پر دباؤ نہ ہو اور انیرون ہمارے ساتھ اب جڑ گئے ہیں ٹی ایم سی سپورٹر ہیں اکثر ہمارے ساتھ کئی بحث میں شامل ہوتے رہتے ہیں انیرون تمام پینل اس وقت ہی بات کر رہا تھا کہ راجیب سرکار اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں پاری اگر لائن اوڈر سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے سٹیٹ وہاں سمال سکتی ہے تو آخر کیوں اس طرح کی حتیائیں بڑھتی جا رہی ہیں مکہ منتری ممتہ برنر جی نے تو سوئی کار کری لیا کہ چناؤں کے بعد انسا میں دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب تک حتیہ ہو چکی ہے آخر بنگال اُبل کیوں رہا ہے ماں ماتی مانو سے کون سا پریورتن آنے لگا ہے ماتی مانو سے کون سا پریورتن آنے لگا ہے تو ایلیکشن کے بعد جو سیہن نے کہا کہ درست ماتی مانو سے کون سا پریورتن آنے لگا ہے حالانکہ انہیں پلیس کو روکنا ہے تو انہیں بہت کاری طریقے سے اپنا روایاں رکنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیجے پی کی جو نیتا جو بریشت نیتا ہے ان کو سینٹرل سیکیوریٹی ملتا ہے تو وہ سینٹرل سیکیوریٹی کی تھیرے میں رہے کر اپنے اے سی گھر اور کاری میں رہے کر اکسانے والا وہ کمنٹ دیتے جاتے ہیں اکسانے والا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ماں ہون کو گرما دیتے ہیں اس کے بعد جو مرتے ہیں وہ ہے گراؤنڈ میں کام کرنے والا ایک گریب آدمی چاہے وہ جو بھی پارٹی کے ہو میں کوئی اس سے دکھ بیعت کرتا ہوں کہ بیجے پی کا بھی کاری اگر اگر مارا گیا ہے تو وہ بھی بہت شرم کی بات ہے وہ بھی دکھ کی بات ہے لیکن مارا کس نے انیربان انیربان آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جتنی بھی حقیقیوں کو ممتب انرجی جی نے سوئیکار کیا ہے دیدی نے مانا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آئے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آخر پولیس زیرو ان کر پائی کیا کس نے مارا یہ سب ہی کارے کرتا کی حضر سے ہی کیوں دیکھے جاتے ہیں اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو گنڈوں کے ذریعے ہو رہی ہیں اور گنڈوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہو کے وال گنڈے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہی تو آنیسٹی ہے کہ سوئیکار کیا یہ ہو رہا ہے انہوں نے دینائل موڈ میں نہیں رہا کہ ہم بہت کچھ ہو رہا ہے ہم گھر میں بند ہیں تو آنکھوں پر پڑھتا لگائے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا جو ہو رہا ہے انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا اس کو سخت کارپائی ہوگی پہ اس کے بیچے جو تارد ہے اگر آپ بہت کون سے پچائیں گے تو آپ دیکھیں کہ بی جی پی کے طرف سے ایک پلان ہے کہ ایلیکشن کے بہت آگے سے یہ پلان ہو رہا ہے کہ باہر سے بہت سارے پیسے مطلب کروڑوں میں پیسے بنگول میں گزایا جا رہا ہے اور باہر سے گنڈے بھی لائے جا رہا ہے تاکہ یہاں اتنا کرم ماہول کر دیا چاہے کہ ویس بنگول کے باہر کے لوگوں کو لگے کہ یہاں سب کچھ درست ہو چکا ہے چلی ایلیون آپ سلسل اقام بی جی پی پر لگا رہے ہیں کہ وہ گنڈے لائے ہیں لیکن اگر گنڈے آ رہے ہیں اور انہیں روکا نہیں جا رہا تو اسپلتا تو راج سرکار کی پولیس کی یہ نا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہنے کے لئے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور منیش جی نے ہمارے برش پولیس ادکیاری پر جوڑے ہیں ان سے انہوں نے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ ایک سپت لیتے ہیں یہ سپت تو لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ سپت مکھ منتری اور منتری بھی لیتے ہیں کہ بینا رو راگ دو اس کے اقام کریں گے تو لیکن کہاں کام کر رہے ہیں اور جس بات کے ہمارے ٹی ایم سی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں یہ آج سے نہیں شروعا کھیل آپ نے کسی راج میں کبھی آپ نے سنا تھا کہ ایک راج کا مکھ منتری دوسرے راج کے مکھ منتری کو اپنی سیمہ میں آنے نہ دے ایک راج کا مکھ منتری ایک پارٹی کے راشتی ادجچ کی میٹنگ نہ ہونے دے اس کے اوپر حملے کروائے کس طرح سے جس آپ سی ایر پی ایت کی بات کر رہے تھے آج ہمارے راشتی کرا سنیے گا بیٹ میں میں بولتا نہیں ہو ارنو نی بیٹ میں بولتا نہیں پہلے آپ سن لیجئے اور کان کا استعمال کریں گے تو آپ جواب ٹھیک دے پائیں گے آپ نے جتنی بات ہے کہ میں نے آپ کو سنا تو کٹی آپ سن لیجئے پھر جواب دیجئے گا ہم آپ بیٹے جانے گے میں نے یہ کہاں کی راج کی ادجچ کے اوپر جس طرح سے حملے کروائے گئے اور ہیمت بھی سزرما ایک راج کے بیٹر منتری پر جس طرح سے حملے کروائے گئے اور اس کا کس کی تھی سرکار کی تھی اور وہاں کے پولیس کمیسنر کے ساتھ کیسے ممتہ بنر جی دھرنے پر بیٹھی تھی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ناٹک نہیں آپ ایک طرف یہ سب کہتے ہیں کہ کسی راج نیتک ڈلکہ کانچ کرتا ہو اگر اس کی حچہ ہو رہی تو سرم کی بات ہے اگر آپ سے ساسن نہیں چلتا ہے اگر ممتہ بنر جی سے بندار کا ساسن ہو سکتا نہیں سوالی جا سکتی ہے ان کو اسپیبہ دینا چاہیے اور لازوں کو آپ پیڑوں پر تانگے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کانچ کرتا اس طرح کا کرتا اور ان کے پاس یہ بھی سموٹ ہوتے تو بندہوں نے لیکن دلی تک کی سرکار کرتے ہوتے لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کے پاس یہ بھی تک جو ایک بھی پرمار ہو کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا یا کانچ کرتا ہے تو کیوں نہیں آپ کانچوئی کرتے سرکار آپ کی ہے صرف آپ نیزل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر فالتوں کی بھکواس کریں گے آپ کا سرچار پرابط ہے آپ کو ان گندوں کا سرچار پرابط ہے اور نیزل ٹی وی چینل پر بیٹھ کرتا ہے آپ کو سرم نہیں آتی ہے ارے باقی راجبوں میں یہ ہارتے ہیں نیتا آسام گئے آپ نے انہیں پیٹا ائرپورٹ پر آپ انہیں ائرپورٹ پر پیٹا پیٹا ارے ہم لوگ دی چناؤ ہارے ہیں مدھ پردیس میں چناؤ ہارے ہیں راجستان میں چناؤ ہارے ہیں چھتیز گھر میں چناؤ ہارے ہیں اس کا مطلب ہشام کریں اور بنگال کی جانتا ہر چانے ہر انہرون میرا سیدھا سے سوال ہے اور شاید دینیش سنگھ جی جو بات کہی وہیں اسی تو جوڑوں گا کیا چناؤ ہار جانا کیا چناؤ کے بعد ملی شکست یا جتنی امید کی جائے اتنی سیٹے نہ ملنا ہے بایس اٹھارہ کا حقہ ترنمول کو چھپ تو نہیں رہا ہے ہمیں چھتا تو کیا آپ کو لگتا ہے جنمال خود اپنے کاری کرتا کو مر رہا ہے ایسا تو ہے نہیں مر تو رہا ہے تو وہ جو بھی مر رہا ہے ہم اس میں کھیر بیٹھ کرتے ہیں ہمیں شرم ہے ہمیں دکھ ہے کہ ہماری نرکی کی اولاد مر رہا ہے اور بیجے پی کے لوگوں کو دیکھیں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے لوگ مر رہے ہیں تاکہ ان پر راج نیتی ہو ان کا سیفت ہو رہا ہے سرم نے ایسے سبدوں کا استعمال کرتے ہو گانت کرتا کسی کا ہو ستیج جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستیج جی آپ نے تمام لوگوں کو سنا مری جی نے بھی بولا دنیشنگ جی نے بھی بولا انیربن نے بھی بولا ایلین راف صاحب نے بھی بولا بنگال کی استحتی ایک امید سے اور اب اس اوہا پوہ میں آتے آتے ایک لمبا وقت لگا ہے کہیں جاتی لگ رہی ہے ختم ہو گئی ہے پناہ جی بھائی ہم پھر پرکرن کو اگر دکھا جائیں تو ہمیں ممتہ بنر جی کی وہ آہت جب وہ راجیتی میں آئی اور چرم کو پہنچ ہی اور پھر ڈیکلائن کیوں نے بڑھ رہی ہے یعنی ایسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ آرڈر دکھائی دے رہا ہے اور اس سمجھ کے سارنے کو اگر دکھا جائے تو دو دسک یعنی بیس سال یاد ہوگا نائنٹی نائنٹی ایک میں پنچائتی راج الیکشن ہوئے تھے پنچائتی راج الیکشن میں بڑے پیمانے پر ہنسا درست بنگال میں ہوئی تھی اور وہ ہنسا ممتہ بنر جی کی سپی آئی ایم کے ساتھ ہوئی تھی اور کئی لوگ مارے گئے تھے درجانوں لوگ مارے گئے تھے اور وہ اس جدو جہد تھی کی پاور سطح میں آنے کی اور دیرے دیرے وہ سطح میں آئی لوگ سوا میں بڑی سیٹے انہوں نے حاصل کی پھر دیرے دیرے دوہزار ایکارہ میں چپ نیسٹر بھی بنی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ٹھیک بھی سال بعد 2018 میں پنچاتی راج الیکسن ہوتا ہے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر رگنگ ہوتی ہے لوگوں کو نہیں دینے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈکلائن ہوتا ہے لوگ سوا کا چناؤ ہوتا ہے پرتیسط بلے ہی دو پرتیسط بڑھ گئے ہو لیکن سیٹے کم ہوتی ہیں ستیر جی ہم لوگ وہیں بات کر رہے ہیں کہ امید ہم جتا رہے تھے کہ چناؤ پرچار کے دوران یہ ساری جو گھٹنائیں وہیں پر لگام اب لگ جائے گی چیزیں ٹھہر جائیں گے لیکن ٹھہر تھی کیوں نہیں لیکن ممتہ پنر جی نے ایک طبقے کو اپنا بھوٹ بینک بنانے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے حضاب نماز اور خدا حافظ کو اپنا لیا ان کے اگر بھاسن کو دیکھیں چناؤ کے سمیہ سے لے کر آج تک تو آپ کو کئی ایسے واقعات نظر آئیں گے جس میں ہنسہ دکھائی دیتی ہے اور چاروں مجمدار کا وہ اسٹیٹمنٹ دکھائی دیتا ہے جس میں چاروں مجمدار نقصر مومنٹ کے دوران یہ کہتے ہیں کہ ایسا کامریٹ جو وقت سنگھرس میں جس کی ہاتھیں خون سے رنگی نہیں ہو وہ کامریٹ نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے کی راج دیتی ممتہ بنر جی پشن بنگال میں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چلیے منیج جی کو یہاں پر انٹروڈیوز منیج جی اس کے بعد یہ تنہ تنی اور تلخی شروع ہوئی تھی کولکتہ کے پولس کمیشنر راجی کمار کا رول سامنے آیا تھا پھر تمام سپریم پورٹ میں باتیں چلی تھی یہ کہیں وہ فاس تو نہیں ہے جو اب نکل کر سامنے آ رہی ہے راجی باپ نے ٹھیک کہا شاردہ کی جڑہ آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہی نہیں ہے اب تو اس کی گونج بھی سنائی دیتی ہے اور گھر کا بیدی جب لنکا ڈھائے ہو جائے تو آپ کی لنکا جو ڈھائے رہی ہے وہ بی جے پی نے جو آپ کی لنکا میں سین لگائی تھی جس کا نام مکل روئے ہے وہ ان کے پالے میں چلے گئے اور راستہ دکھائی دینے کا کام مکل کے پاس آنے کے بعد جو ہوا یہی ٹیس ہے جو ممتہ منیج سر آپ نے سہاردہ کو مکل روئے سے جڑا اور میں انیربان کے پاس بھی آؤں گا اور اس پر آپ سے بھی بات کروں گا چھوٹے سے بیک کا مہارے ساتھ تمام ایک پینل جڑا ہوا ہے دینے شنگ جی پر اکتاو بی جے پی جڑے ہوئے ہیں دینے شرمہ راج جی تکشلے شکنیربان ونر جی نیتا ٹی ایم سی ایل اینڈرال پور ڈی سی پی دلی پولیس اور ستیش کے سنگ جی ورش پترکار ساتھی منیش عوستی جی چیف پولٹیکل ایڈیٹر ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں دینے شرمہ جی کی پاس میں بریک سے پہلے نہیں جا پایا تھا ادھکار کشیطر میں تھی برزبت کی یہ لڑائی علشتی کیندر اور راج کے بیچ میں اگر زمین پر کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید نرپراج لوگوں کی ہتھیائیں نہیں ہوئی ہوتی جس پر اب ممتہ بنر جی بھی یہاں پر شوک منا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دس لوگ کی ہتھیا بہت غلط ہوئی ہے دینے شرمہ جی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دینے جی مانوز کی بات کر رہی تھی مام آٹی مانوز کی ممتہ دیدی بات کر رہی تھی پوری برتن کی بات ہوئی آپ کو نہیں لگتا ہے ساری لڑائی جتنی میں ہم دیکھ پائے ہیں چناوی نفع نقصان میں زیادہ علچ کر رہے گئی ہے بنیزبت کی جو ایجنسیز ہیں ان سے زمین پر کام لیا جاتا نہیں آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں میں آپ کی بات سے کافی سہمت ہوں اور دیکھیں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ ایک بچس کی لڑائی ہے جیسے کی ابھی بات ہو رہی تھی ایک سکتہ پانے کی لڑائی ہے اور ایک سکتہ بچانے کی لڑائی ہو رہی ہے دیکھیں یہ بی جے پی کی ایک درستی پشن بغال پہ کافی دن سے پڑی ہوئی ہے یہ ہر قیمت پہ وہاں پہ کابی جونا چاہتے ہیں اور میں آپ سے ایک شیدہ سوال پوزا چاہتا ہوں کہ ایک چنیز سرکار ہے ممتہ دیدی ایک چنیز مکھے منتری ہے وہ اپنے پردیش میں کیوں بغال بچائیں گی پورے ہندوستان کے اندر یہ میسیج جا رہا ہے کہ پشن بغال جو ہے وہ اُلد رہا ہے سُلد رہا ہے آگ نگری ہے وہاں کارکتہ مر رہے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ چنیز مکھے منتری اپنے پردیش میں کوئی اس طرح کا کام کروائیں گی اور بی جے پی ہر قیمت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایسا شوک کیا جائے پشن بغال کو جو ان کو کوئی بہانہ مل جائے آپ نے کہا کہ کوئی اپنے راج میں کیوں ہنسا کروائے گا تو کیا بی جے پی اپنے کارکتہوں کو مروائے گی نہیں تو میں یہ اُلٹا آپ سے سوال کرتا ہوں کیا تی ایم سی اپنے کارکتہوں کو مروائے گی تو پھر یہ ہنسا کون کروائے گا اگر تی ایم سی کے کارکتہ مر رہے ہیں تو اس کے لیے کہ تی ایم سی جمعہ دار ہے نہیں تو پھر یہ ہنسا آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھئے جب یہ جب چناب چل رہا تھا ان کے راستی اجیکش وہاں گئے تو آپ نے وہاں دیکھا وہاں کافی ہنسا ہوئی جی بولیے آپ بولیے آپ نے اگر بی جے پی آر ایسس کا کارکتہ بھی ہوتا بی جے پی اور آر ایسس کا کارکتہ بھی ہوتا تو ودیہ ساگر جی کی مورتی کو ہاتھ نہ لگاتا یہ سچائی تھی کہ وہ باہر کے گنڈے تھے جنہوں نے ان کی مورتی کو توڑ دیا بات بات یہی ہے یہ آر ایسس بجے پی والے نہیں کہہ سکتے آپ نے بہتے پاس نہیں ہے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں اتنی آسانی سے بنگال میں آ کر سب کچھ کر کیسے لے رہے ہیں لائن اوڈر تو سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے نا کہیں بہت مشینری فیل ہو رہی ہے وہاں پر نہیں دیکھئے راجیو جی میں جلدہ ٹوکوں گا سرما جی کو بیچ میں مجھے نہیں پتا ہے کہ دینے سرما جنگال کو کتنا جانتے ہیں دیکھئے کیا ہوتا کیا ہے ایک سیکنڈ اور روں گا تیس سیکنڈ جی جی بولیں بولیں مجھے دینے سرما جی میرے تیس سیکنڈ روں گا جی را پریج میں اپنی بات کم جی کرو راجیو میری یہ دینے سنگی جہا جہا جانتے ہوں گے میں ان سے ہو رہا ہوں میں وہاں پڑھا ہوں لیکن میں جتنا جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ جب سے ان کی درستی پڑھی ہے یہ کسی بھی طرح وہاں پہ قابیج ہونا چاہتے ہیں یہ پرشنی مگام پہ کسی بھی طرح چاہتے ہیں چاہ یہ بہت سے ہوں چاہے دادا گری کر کے کریں اور دوسری بات میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ جنتا کو پیار سے سرما جی ہو گئی بات نہ دیکھیں ارے آپ بولیں دیں گے تب ہی تیس سیکنڈ ہوگے دینے جی مانا کہ آپ راجیو پر وقتا ہیں آپ بیجے پی روننگ پا دی ہے لیکن آپ بولیں نہیں دیتے کیجئے وہ سرما جی بولی اپنی بات پوری کیجئے اب یہ نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی چناؤا مکھے منتری اپنے پردیش میں کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ہتیائے ہو یا وہاں پہ ایسا دکھایا جائے کہ جسے اس کا پردیش بنوام ہو جائے یہ کہینا ترین پرائیو جیت ہو رہی ہے اور اس میں سینٹل کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے چلیئے انیر بات پر بھی مکھے منتری کیوں ایسا پردیش پردیش کے گھنے منیش عوستی میرے ساتھ لگاتا رہے ہیں اور وہ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر پھر یہ ہنسا کون کروا رہا ہے خود مکھے منتری کو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑ رہا ہے تو یعنی ان کے جو ماتحط ہیں وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہنسا کی پاتھ اگر ہو رہی ہے تو راج سرکار کی جو میشینیری ہے وہ اپنے انویسٹیگیشن پر کام کر رہا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے تو جو ہوم سیکیٹری ہیں انہوں نے بھی منسٹر فرم اپیرز کو وہی پتایا کار کہ زیادہ کوئی دوشی پایا جاتا ہے پریس کنمی ہو گئے بھی تو ان پر بھی ساتھ تانوائی ہوگی تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اسی اپ کے پاس سب سے زیادہ ڈونیشن آیا ہے سب سے زیادہ مطلب دوسرے ستھان پر جو ہے ان سے کئی اور کروڑ زیادہ ان کے پاس ڈونیشن آیا ہے تو انڈوبیا کو لے کر انہیں پھرنا کیا ہے یہی کرنا ہے کہ جہاں جہاں پر ان کی عبیدہ جیت نہیں ہوئی ہے وہاں وہاں جیتنا ہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑ وہ صحیح راستہ ہو غلط راستہ ہو تیڑا راستہ ہو سب وہ اپنائیں گے اور پنگول میں وہ تیڑا راستہ ہی اپنا رہے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا منی پاور ہے اتنا منی پاور ہے کہ وہ یہ پیسہ لاکر باہر سے پولیٹیکل مرسیلریوں کو لاکر منیشی میرا ماننا ہے کہ ابھی ہم بحث کے جس اسطر پر پہنچ رہے ہیں وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ مرنے والا یا اس دنیا سے جانے والا بنگال کا ناغرک تو ہے اس کے اوپر ہم چسپا کسی بھی پارٹی کا لیبل کر دیں اس کے بارے میں چنتہ نہیں جھلک رہی منیشی دیکھیں چنتہ سے تو دور مجھے یہ لگا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اس میں کسی پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے یہاں پر جو ہنسہ ہو رہی ہے ہم اس بات کو ٹٹولنے کی بجائے کھنگالنے کی بجائے کہ آخر وہ کون اپرادی ہیں ہم اس پہ نہ چرچہ کرتے ہوئے ان پر نہ نکیل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کر رہے ہیں ہمارے راجی میں ایسا ہو نہیں سکتا اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آپ روک کیوں نہیں پا رہے ہیں یہی وجہ ہے راجیب جو مجھے لگ رہا ہے کہ راجیپال کے سرناتر پاٹھی نے آ کر گریہ منتری عمید شاہ اور پردھان منتری سے جو صدیچہ اور سوہارد بھیٹ کا نام دیا گیا تھا بنگال کے بوال پر چرچہ ہوئی آپ نے بہت اچھی بات یہاں پر لی میں سیدھے دینیر جی کے پاس جاتا ہوں دینیر جی کیا یہ تیاری 356 کی تو نہیں ہے دیکھیں راجیو جی میں آپ کی اسمور سوال کا جواب دوں گا لیکن 10 سیکنڈ ڈال لوں گا دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کو دینیس سرما جی بھی کہہ رہے تھے اور بنر جی بھی کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ بنگال میں کئی سے اپنا آج پرتا شتھاپیت کرے لیکن سارے راج نیتی دلوں کو چاہیئے تھا ممتہ دیدی بھی تو پردھان منتی بننا چاہ رہی تھی تو اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں کوئی آپتی ہوتی ہے کیا یہ جنتہ تین کرتا ہے کہ کس کا وہاں پر کس کو ساسن کرنے کا اوسر دیتا ہے یا سیوہ کرنے کا اوسر دیتا ہے تو ہمارے جنائے میں رکھ جائیے تو چرچہ اچھی ہو جائے گی میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم بھی چناؤ ہارے نا ہم جب چناؤ ہارتے ہیں تو ہم چنتہ کرتے ہیں اور چنتہ کرنے کے ساتھ ہم چنتن بھی کرتے ہیں کہ ہار کا کارن کیا رہا ہے ہم صدھار کرتے ہیں اور صدھار کر کے جو کمیاں رہیں ان کو صدھارتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم بنگال میں نہیں چاہتے ہیں یہ بتائیے راج پال جاتے ملتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ اس وکل کو تلاش رہے ہیں تین سو چھپن کے وکل کو دیکھئے کسی بھی سرکار کے پاس یہ وکل پہ رہتا ہے میں ایک چیز آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جو بسیر ہات کی گھٹنائیں ہوئی وہاں ہات کی ہتیا ہوئی اس میں ٹی ایم سی کے بھی ہیں بی جے پی کے بھی ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھاٹ پال ٹی ایم سی مت دیکھئے اس کو مانوتہ سے دیکھئے وہاں مانوتہ کلنکت ہو رہی آٹھ لوگ مارے گئے آپ دوسری لے لیے اتر چوبیس پرگناہ کی گھٹنا لے لیے آج مالدہ کی گھٹنا لے لیے تو کین سرکار کیا کرے گی جب راج سرکار کی منسینری پھیل ہوگی تو کین سرکار کو ہستہ چیف کرنا پڑے گے کہ نہیں کین سرکار نے ایڈوائیجری جاری کی ان کے پرمک سچیو کہتے ہیں کہ نہیں بنگال میں ٹھیک ہاتھ چل رہا ہے تو بارٹی تو نشط طور پر کہے گے کہ اگر بنگال کے ساتن کو ممتہ بھلے کی بے کابو ہونے سے اگر ہونے بڑا نہیں یہ سبھات کی جنتہ بھائی کا نیتہ ہونے کے لیے جس طور پر میں مانگ کروں گا ستیر جی ہم کے 356 کا وکر پر دیکھنے لگے ہیں کیا یہ بات سمجھنا ہوگا کہ پششم بنگال ایک صبح ہے ایک پرانت ہے ایک دیس نہیں ہے جس طریقے سے ممتہ بھلے جی ایک صبح کے پردھان کے روپ میں اچھی پنیسٹر کے روپ میں جو ان کا بیہی بیئر ہونا چاہیے جو ان کی کاریے پڑھنا نہیں ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہا ہے تو اگر اس کے نہ ہونے کے قارن سے وہاں لائن آرڈر دن پرتی دن بگڑتے چلے جائیں لوگ مرتے چلے جائیں خوف میں رہیں اور جس طریقے سے کامنیل پولیٹکس آپ دیکھ لیں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے چناؤ سے پالے سے لے کر آج تک انہوں نے مولویوں کو پیسے دینے کی کشیس کی ایلین راف صاحب ایلین راف صاحب آپ پولیسنگ میں لگاتا رہے ایک لمبا انبھاو رکھتے رہے ہیں جو حالات اس وقت یہاں پر لگاتا رہی پڑھ رہے ہیں پچھم بنگال میں کیا پولیس کو نہیں لگتا کہ ایسے حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس جو سنسادن ہے وہ اچت ہے یا وہ نہیں کر پاتی دباؤں کے تحت راجیو جی دیکھئے ابھی تک جو بحث ہو رہی تھی اس میں کسی نے کہا بی جے پی کی کاریگرتہ مر گئے کسی نے کہا ٹی ایم سی کے مر گئے دیکھئے مرے ہیں دو کلیس ہوگا تو کوئی کوئی تو مرے گا اور یہ جو یہ موت کسی پارٹی ورکر کی نہیں ہے یہ مانوتہ کی موت ہے بلکل صحیح کہا گیا پہلے بھی لیکن جو پولیس کا جو اہم کام ہے پولیس کا جو اہم رول ہے وہ ہے کہ ایسی گھٹناوں کو روکنا اگر یہ روک نہیں پاتی ہیں تو یہ ان کی کاریش شمتہ پر واسطہ میں ہی سوالیاں نسان ہیں اور جہاں تک آپ شمتہ کی بات کر رہے ہیں کیا کیا کیپیبلیٹی ان کی ہے کے نہیں ہے ہر سٹیٹ کی پولیس کے پاس اتنی شمتہ ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں آپ کو یہ بتا دوں پولیس اگر چاہے تو پولیس اگر چاہے تو کہیں اپنے علاقے میں پرندہ پر نہیں مار سکتا ملیجی یہی چیز لانا چاہتا ہمیں پولیس کا جو روک شاہے تو راو صاحب ایک پولیس ادھکاری کا کہنا تھا کہ کوئی بھی گندہ کوئی بھی بدباہ اس کے بیٹ پولیس سے وہ سے زیادہ نہیں جانتا ہے تو اگر بیٹ پولیسنگ مضبوط ہو جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی لیکن بیٹ پولیسنگ پولیس چاہے تو کچھ میں جانتا ہوں گی ایسا نہیں ہے رابطہ کی وہ پولیس کنٹرول میں نہیں کر سکتی نہیں نہیں راو صاحب کنٹرول کر سکتی تو کہیں نہیں کہ سرکار کا اکھ سکتے پہ راو صاحب راو صاحب بریک کے پہلے جو ہم لوگ اس پر چرچہ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کھاکھی پر کھاکھی ہی ہاوی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جب پولیس ادھکاری کو اپنے تبادلے کے لیے اسی کھاکھی کے پاس جا کر اسی کے برامدے میں جب بیٹھنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اچھی پوسٹنگ مل جائے تو بتائیے بھلا کھاکھی کیوں نہ کھا دی کی سنیں صرف انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا ہے مہمیانہ پڑتا ہے اس کے سامنے جا کر کہ میرے کو یہی پر رکھئے یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس والے اس کی بات پاتھتے ہیں اب وہاں کیا لیوں کے تبادلے سے بات نہیں بننے والی اب وہاں سرکار کا تبادلہ ہونے والا اسی سے نیانترن میں تو دینے جی یہ سرکار کا تبادلہ کیسے بنے گا جہمانتہ کر رہی ہے جہمانتہ کر رہی ہے جہمانتہ کر رہی ہے لوگ سباں چنناؤں کے نتیجوں سے آپ ویدھان سباہوں کے چنناؤں کو ابھی سے بھوشیوانی ناکھیں اس لیے کر نہیں ملی اگر آپ ویدھان سباہوں کی چنناؤں ہم سے بھی انتظار کی نہیں اگر اس پر تکر آپ دیکھئے ایم سی ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی تک بات چل رہی تھی دنیج جی سے لگاتار بات ہو رہی تھی تین سو چھپن کے وکلپ کو لے کر یا کیندر کی طرف سے ایسی کسی کوشش کو لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور اس جو ہنسہ دکھائی پڑ رہی ہے اس کو اس کی وجہ آپ تین سو چھپن میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کہیں مہینوں سے ہم پی جی پی کے تورکتا ہو نیتا ہو ان کے سارے جو وقت پہ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بندو ہے وہ بندو اگر جوڑا جائے تو آپ دیکھئے گا ان لوگوں کے نیتا ہو نے اوپن میٹنگ سے کہا کہ اتنے سارے تین سی کا ایم 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 پی ہمارے ساتھ دریکشن میں ہے اتنے تاریخ تک ویڈان سوا چلے گا اس کے بات توڑ دیا جائے گا یہ ایسا بات وہوں نے بہت بار کہا ہے تو اس کے بات ابھی اگر ان کو نہیں ایک چیل میں پہنچنا جاتا ہوں نبجے ہم کو آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر اس طرح کی بات ہے کہ کینڈر ہستہ چھپ نہ کرے تو کتنے لاسے گننے کے بعد مجھے ایک چیل تو آپ بتا دیجئے آپ کریں باہر کے لوگ جا رہے ہیں ارے باہر کے لوگ جا رہے ہیں تم کو روکنے کا کام جو نہیں اس کا مطلب آپ کی مدینری آپ کی سرکار وہاں پر آپ تھیل ہو رہی ہے آپ تھیل ہو رہی ہے اس کو آپ سوکار کریے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کا نیمترن رہی رہ گیا ہے وہاں کے سسٹم پر وہاں کی اکیاری ہے تو کہیے اور سنویے بپچ کا کام ہوتا ہے دھرنا پردرسان ریلی کرنا لیکن سکتہ پچ کا کام نہیں ہوتا ہے آپ کے لوگ بپنسی کے لوگ آپ کا سنچل کا بڑا ہاتھ ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ کام وہاں کی جنپا کی ہے اور آگے کرے گی دنیش شرمہ جی دنیش شرمہ جی وہ وجہ آپ کو کیا نظر آپ کی جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کینڈر کی طرف سے خاص طرح پر آپ کا آروب بی جے پی کی طرف ہے کہ بی جے پی کی طرف سے اس حنسہ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا نہیں ممتہ بنجیو کو کہنا چاہیے اگر ان کو پورس کی جلود ہے پورس مانے دیکھئے پارٹی کا پروکتہ ایک چہرہ ہوتا ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کی آواز اہنکاری آواز ہو گئی ہے یہ سرما راجنیتیگ بسلیشن کی راجنیت کا بسلیشن کرتا ہے پروکتہ کی طور سے نہیں پسطت ہوتا ہے سرما جی راجنیتیگ بسلیشن دونوں پچھوں سے بسلیشن کرتا ہے اس کا پلک پائنٹ کیا ہے اس کا مائنس پائنٹ کیا ہے دینے سنگی آپ پروکتہ کی طرح اسے لیشن کرتے ہیں آئے بھی آپ کو دیکھیں آپ آپ کو جانا جان لیجئے سمجھ لیجئے اور وہاں بک دنگال میں بی جی پی نہیں آپ نے شروع سے جانکاری ہونا چاہیے اور جب بھی آپ اس لیشن کریے تو دونوں پر لوگوں کو جان لیجئے آپ کو پارٹی کے پرکتہ کرنا چاہتی ہے مردان منطری جی نے چنانوی زباہ میں کہا تھا کہ چاریز ایم ایم ای دی دی جی میرے سن پرک میں اگر دیشو کہ یہ سرمادی دیشقہ کیا ہے مردان منطری سن پرکتہ کہ سانسد نہیں ہے آپ اگر پچکار وقت شلیسے سکھیں آپ دنیا آپ کو زکھة کم بنا بتائے سیار پی آپ پوری جواب جن پوری سکھ مردم بین وضی مجھے چلیے سوال جمال جہاں ہونا باقی مانی شیباہ شیباہ یہ پوری لڑائی چاہ رہی ہے دنیش سنگی دنیش شرمہ جی دنیش سنگی دنیش شرمہ جی ملیج جی یہ سارا ہنسا سارے جھگڑے موڈی گلوڈ اور موڈی سمرتن کے کھانچے میں کتنے فٹ کیے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے اتراکھنڈ میں بھی لگایا تھا دنیش جی دنیش جی اتراکھنڈ میں بھی راست پلی جازن لگایا تھا دنیش جی اپنے جوائن کھانی جی راجیب آپ نے جو سوال کیا دنیش ورسز دنیش کی بحث میں ابھی سن رہا تھا اور درشک بھی سن رہے تھے میں اگر دنیش سنگی کی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر راج جمعہ آگ لگ رہی ہے تو پانی ڈالنا جانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں آگ ہی کیوں لگ رہی ہے اور دوسرا آگ لگ رہی ہے آگ کو روکنے کا پریاز تو ہونا ہی چاہیے پتہ کیوں نہیں لگایا جا رہا کہ آخر یہ آگ کون لگا رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں آگے دنیش سنگی نے کہا کہ ہم اگر ہار جاتے ہیں تو چنتا اور چنتن کرتے ہیں میں بنگال کے پرشن میں پوچھوں گا کہ پھر چتا کیسے بچ رہی ہے جانچ اس کی ہونی چاہیے آج کی بحث میں راجیب مجھے یہ دکھتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن لوگتنتر شاپت ہوتا دکھائی دے رہا ہے لوگتنتر شاپت ہوتا دکھائی دے رہا ہے ستیج جی کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے یہ سب آگ لگانے کی کوشش ہے راج سرکار بہتر کام کر رہی ہے چنی ہوئی سرکار ہے اسے کام نہیں کرنے دیا جارا راج سرکار ہر دن وپھل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس طریقے کا لبزوں کا پریوک کر رہی ہے ممتہ بنار جی میں گجرات موڈل نہیں بننے دوں گا یعنی ایک راج جی کو ایک طریقے سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ کومنل اسٹیٹ ہے تو یہ اگر ان کی یہ معنصتہ ہے اگر یہ سوچ ہے یہی تو گجرات موڈل ہے دوہجار اکیس کا ہے سب سے زیادہ انیربن 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 اس باستے پر آگے بڑھ رہے ہیں انیربن آپ نے اچھا گجرات موڈل کے پر سوال اٹھایا کیا دوہزار دو سے پانی بہت زیادہ نہیں بھی چکا ہے کیا گجرات نے ایک بدلا ہوا روپ نہیں دکھایا ہے کیا گجرات موڈل کے پر موڈی کے سمرتن اور ویروت کے خانچے میں ہی فٹ ہو نکلائک ہے انیربن اس پہ آپ کچھ بہتر نہیں دیکھ پا رہے ہیں راجیوہ یہ بھی جان لے کہ سب سے زیادہ بیوپاری پشن منگال میں کلکتہ میں گجرات اور مہاراستق ہے جنہیں وہاں سے بھگایا جا رہا ہے ممتہ بننک جی کی نیدیوں کی بچے انیربن موڈل سے پار اس سال گزر گئے ہم نے دکا گجرات موڈل میں کیا ہوا وہاں سے نیرب موڈی نکلا وہاں سے میہول چوپسی نکلا وہاں سے ادانی امبانی کو بہت سارا پہ اسے ہی چوری کرنے کے لیے دیے جا رہا ہے تو یہ ہی جو گجرات موڈل ہے یہ موڈل اگر جیزی نے کہا انیربن صاحب کو انگلے ساراپ لگاتے لگاتے تھک گئی چناو ہار گئی لوگ سوا کا نیگٹیو پبلیسٹی کی اس کا کیا خامیاد ہوا اب ان سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے انیربن میں بات تو سن لیجئے جی بولے بولے انیربن اب کجرات سے آپ دیکھئے ایک لاکھ سے اوپر بیاری باشی کو پڑایا گیا تو آپ چاہتے وہ موڈل بنگل میں ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو بولیے ہاں بنگل سے ہم ایک کریں گے پور میں آ کر آپ نے نیادا کو بھگا دیا آپ جاب کسی تھی پچھے پنگل میں سب سے زیادہ خراب آئے گا راجی جی بولوں ہزاروں ہزاروں لوگوں کو مارو گے وہ گجرات موڈل یہاں نہیں چلے گا دنگا یہاں نہیں چلے گا تو گجرات موڈل ہمیں نہیں چاہیے اب راجی اصل میں ارنو جی دکت کیا ہے دکت کیا ہے کہ پہلے لوگ روجگار کی تلاش میں بنگل جاتے تھے آپ دھیان رکھئے کہ لوگ بنگل جاتے تھے مہارات جاتے تھے لیکن ابھی جب سے ممتہ دیر جی کا ساسن وہاں آیا مجھے بتا دیئے ایک دو دھندے وہاں ستاپیت ہوئے ہیں بلکہ پلائن کر گئے ہیں اب کوئی بھی کوئی بھی روجگار کی تلاش میں بنگل نہیں جاتا ہے اب لوگ گجرات جاتے ہیں اب لوگ گجرات کا رکھ کر رہے ہیں اور پورا دیس اس گجرات موڈل کو دیس ہی نہیں دنیا سو بکار کر رہا ہے جو نہیں سو بکار کرے گا اس کا حال یہ ہی ہوگا بنگل جیسا مجھے جی گجرات موڈل میں آپ شیطروات کو بڑھتا نہیں دیس میں بنگل موڈل کا مطلب کت لے آپ گجرات کا موڈل کا مطلب سوساسن آج ہم اترا پردیس اترا کند بیہار جار کند ہر جگہ تو گجرات موڈل ہے منیجی ہم گل جانی کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں میں ایسا لگتا ہے کہ جب بولنے کے لیے کچھ نہ بچے اور آپ بگلے جاتنے لگے تو ہمیں آف پر اس کے چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے اور کیونکہ گری منتری اور تدھان منتری دونوں گجرات سے آتے ہیں تو گجرات کی بات کر کر اس کو الجانا اور اسی الجان میں ایک چکرویو بنا کر بات کرتے رہنا مجھے رکھتا ہے سیاست ہے یہ سیاست والے کسی کے نہیں ہونے والے لوگ تنتر کی دعائی دیتے رہیں گے اور خون کی ہولی کھیلتے رہیں تو چلیے کم سے کم بچائیے اس لوگ تنتر کو ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ اس پہلی بحث میں جڑا تھا لیکن ہمیں بھی یہی نظر آیا کہ یہاں پر بھی وار پلٹ وار ہی ہوتے رہیں کم سے کم بنگال کا ناغر ایک پارٹی کے جھنڈوں کے نیچے نہ دبے کسی کھانچے میں نہ آئیں اس کو بھی ایک انسان کی طرح زندگی جینے کو ملے اور اس طرح کے قتل و عام پر ہر طریقے سے قتل و گارت پر روک لنگنی چاہئے بہت شکریہ تمام پینلس کا سرس بریک کا وقت ہے